اسلام علیکم ناظرین نیوڈرڈین حضر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیر مقتب ہے آئیے لدہ دالت نے آج کی اہم خبر ہوا تلنگانہ راشتہ سمیتی یعنی ٹی آر ایس پارٹی اب قومی پارٹی بن چکی ہے اور ٹی آر ایس پارٹی کے صدق کے چندر شکر راہ نے ٹی آر ایس پارٹی کو بی آر ایس میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے بی آر ایس یعنی بھارتیہ راشتہ سمیتی پارٹی کو بی آر ایس ہونے کے ایک دن بعد ٹی آر ایس پارٹی کے سب سے سینئر رکن اور تلنگانہ کے وزرد داخلہ محمد محمد علی نے پرانے شہر تارون میں موجود درگاہ صلاح الدین بابا رحمت اللہ علیہ پر پہنچ کر حاضری دی اور بی آر ایس پارٹی کی محبولیت اور کامیابی کے لیے دعا کی اس موقع پر کالا پتر پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر این بچیہ نے انتظامات کیے تھے اور پروٹوکال کے حساب سے تمام کام بہتر انداز میں انجام دیئے پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور حضرت داخلہ محمد محمد علی کے خیالات السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج صلاح الدین بابا رحمت اللہ کے مزار شریف پر تشریف لائے ہوں اور جو برسوں سے آتا ہوں میں یہاں بڑا متقید تھا ان کی زندگی میں بھی تقریباً تیس سال سے آتا ہوں میں اور اس کے بعد بھی آج کا جو اہم مقصد ہے وہ سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہماری تلنگانہ اسٹیٹ کے معاملے میں بھی ہمیشہ میں یہاں کر منت کیا کرتا تھا دعا کیا کرتا تھا آج تلنگانہ اسٹیٹ بن چکی ہے ہندوستان میں نمبر بنتی کی طرح کام کری ہے اور ہمارے آنیبول سیم صاحب نے اس تلنگانہ راستہ سمیت کو بھارتی راستہ سمیتی پارٹی تبدیل کیے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہندوستان میں امن خائم ہونا چاہیے گنگا جمنہ تلنگانہ اسٹیٹ اس طرح ہمارے تلنگانے میں اسی طرح فرق دینا چاہیے ہندوستان ترقی کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں ہندوستان میں آٹھ سال سے کیا ہو رہا ہے صرف تباہی کے طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور جو ہمارا گنگا جمنہ تلنگانہ تلنگانہ میں برباد کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں کے وطنی ہیں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ہمارے سی ایم صاحب کا بھی یہی ایزنڈا ہے کہ سارے ہندوستان میں جو ایک قوم کے ساتھ سونت اللہ سلوک کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ دبدستی ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اس سے ہندوستان میں نجات ملنا چاہیے سی ایم صاحب نے یہی ارادہ کیا ہے کہ سارے ہندوستان میں انخلاب لاتے ہوئے اس کی ہندوستان کو ترقی کے طرف لے جائیں گے اس کے لیے انہوں نے بھارت راشتہ سمیتی کا خیام کا کل اعلان کیا ہے انشاءاللہ بہت زلدی ہمیں ہکم الیکشن کمیشنر کے طرف سے حکمات ملیں گے تو ہماری سٹیٹ کے علاوہ سارے ہندوستان میں بھی سی ایم صاحب دورہ کرتے ہوئے وہاں پر بھائی چار کی پیدا کریں گے سب ہندو مسلم بھائیوں میں پیار و محبت بڑھانے کی بات کریں گے اور ہندوستان کی ترقی کے لیے مکمل کوشت کی جائے گی جو پارٹی آج اقتدار پر ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کے سارے امام کو نقصان ہو رہا ہے ہندوستان ترقی کے بجائے بیک وڈنیس کی طرف جا رہا ہے اس لیے سی ایم صاحب نے یہ ٹھان لیے کہ میں ہندوستان تلنگانہ نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں پرچار کروں گا اور سیکلریزم خائم کروں گا اور ایسی حکومت لاؤں گا جس میں سب ملزل کر رہیں گے صاحب یہ بی جے پی کے خلاف رہے گی یا کانگریس کے خلاف نہیں رہے گی مگر اس کو سب کو ایک ساتھ جوڑا جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے اس میں ہر جگہ اینٹی مسلم ایجنڈا بنایا جا رہا ہے جو ہندو مسلمان پیاروں محبت سے آج پچیتر سال سے ملزل کر رہتے ہیں ان میں نفاق دالا جا رہا ہے اور یہ ہنڈیٹ پرسنٹ بی جے پی کے خلاف بنائے گی پارٹی ہے اور ہم ملزل کر جو جو پارٹیز کا سامل ہوں گے کیونکہ آپ ہی ٹائم ہے اس میں سب لوگوں کے ایک جگہ جمع کیا جائے گا سب ملکہ ایک ساتھ اختدار میں حصہ لینے کے لیے الیکشن میں جائیں گے ناظرین نیزلٹین حضر آباد چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس کے لئے یہ دے میں امی ابراہیم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی